کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی پروری میں بسند منانے کا علاق ساتھی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سروراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی سبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں پروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جاری نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نخواستہ جاری نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندیش شیشے کے مانجے کو کرے گا کون کنٹرول کلشتار سے متوقع بچھلی کے داروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے کیا تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیمین عمران خان سے تاحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلی اللہ دین کو عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاس دینے پر خور اس طرح کا کہنا ہے تاحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی دوہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مقالفت کی سابق وزیراعلا شہباز شریف نے بسند مرانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ پلائنگ ہر ایونڈ کی اجازت ہے دھاتی دور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کے خیراب برسی کی شکایات ہوں گی پڑکشن آرڈر کے اجراہ کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز جلاہی نے آٹھ اپنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی میمبران میں چوہدری زہیر الدین میاں اسلم اقبال سعید اکبر خان نوانی مسلمی نون کے وارث کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے محمد ماوی آزم رکن ہوں گے پیپی ایک سوارسٹ کی ٹکٹ کے لیے امیدباروں میں کھینچاتانی آبسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگی امیدبار آنہ خالد کی ناکامی کی وجہ قرار پارٹی رہنماؤں کے گلے شک پہ قتم ہوئے اور نہ بوٹرز کو کسی نے موبیلائز کیا الیکشن میں ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی قیادت کو وجوہات سے آگاہ کر دیا شہر اور گردونوا میں زلزلے کے جھٹ کے ریکٹر سکیل پر شدہ چار اچاریا ایک اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز پینتالیس کلومیٹر نورت ایس لاہور کی جانب تھا شہری کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہے نیب بیوٹی پالر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں حکمرانوں اور بیوروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر اطلاع کی پھر مخالفین کو للکار بولے بیوٹی پالر باہر سے چہرہ صاف کرتے ہیں نیب اندر سے صاف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلون میں امانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاض الحسن چوہن کی الحمرہ میں گفتگو کجابزاد کا معاملہ شالم مارکیٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی وال سٹی اتھارٹی نے منصور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ، منجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا پنجاب میں جاری مختلف منصوروں میں بے ذاپکیوں کا انکشاف، پروجیکٹ، پوستوں پر بیجا بھرتیاں اور خیر ضروری اخراجات ہوئے وزیرالہ سیکیٹیریٹ نے ریپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئیت پنجاب حکومت نے نیا حفظ نامہ جاری کر دیا الپی جی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد الپی جی بھی نہ آیا منافع خورو نے موقع غریمت جانہ اور مصنوعی قلت پیدا کر کے کیمتو میں ہوشوبہ اضافہ کر دیا الپی جی دو سو روپے فی کلو تک پر اخت ہونے لگی الپی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے تبوے دیجکیاں سلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نعرے بازی رکشہ یونین کا الپی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا علاق چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے مجید قوری اربون روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدیہ عظمہ نے سب بتا دیا تیرہ اربون روپے کے وجڑ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے رمہ سال ایک عرب اکیانوے کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تخمینہ لگایا گیا فائنس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکریٹری بلدیات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیمیں میر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیات نے روک دی شہری والٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھویں ایل ڈی اے اور واسا پہلے مرحلے میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پاوندی آئیت کریں پانی کا زیار روکنے سے متعلق ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے متعلق ایک دامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کریں جسٹس علی اکبر کوریشی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے کے لیے پانی کا بیجا استعمال واسا نے شہریوں کی آگاہی کے لیے تشہیری مہم شروع کر دی عدالتی احکامات کے مطابق بزریا پائپ گاڑی دھونا منع ہے واسا کی سرویس ٹیشن والے کان کو ہدایت سرفیس اور ویس وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ایشین انفراسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے وفت کی واسا ہیڈ آف فیز آمد ڈی ایم ڈی انجینرنگ واسا محمد تنویز سے ملاقات دونوں منصوبوں پر پیش اپ کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر سند و تحجارت نیاسم اقبال کی صدارت میں پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنتکاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سرمایہ کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق ناقص کارکردگی طلبہ کی غیر حاضری اور بنیادی سہولتوں کی ادم پراہمی چانسر سکول سربراہان کو شوکاز نوٹس جاری رائیون کے ساتھ مورڈل جاؤن کے سولہ شالیبہ ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائی سکول سامیل سکول سے غیر حاضر رہنے والے عملے کی شامل ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا اٹھائی سکولوں کے نون ٹیچنگ سٹاپ کے خلاف کارروائی کا ہوگی پنجاب کی ماتحد ادلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بیالیس جج صاحبان کے تبادنوں کا نوٹفیکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں نو ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن ججز تینتیز سیول ججز شامل لاہور کے اٹھانہ سیول ججز کا دوسرے ازلا میں تبادلہ کیا گیا اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتاریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شنمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب تقریب میں نامزد چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس معمون رشید چھے جسٹس تارک عباسی اور دیگر کی شرکت نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے اکاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا لیجنڈ اداکار علی اعجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل آحمد حامد رانہ اور شوبز سل دارو اپنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شوبز میں علی اعجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئیس کے ساتھ بہت شکت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل آحمد کی میڈیا سے گفتگو اداکارہ میرا کا گھر جا کر اداکار علی اعجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا مفہوم پتا ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئے جانے والے میاں بیوی کو سفری دستاویزات کے باوجود آف لوڈ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیر میکمہ ایکسائز اور ٹرافک پولیس کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ٹرافک پولیس کی جانب سے انتقامی کاروائیاں کی جانہی ہیں صدر ایکسائز ایپ کا ابو حریرہ نے مسئلے کے حل کے لیے سیکیٹری ایکسائز کو خط لکھ دیا تھانا قلعہ گھجر سنگھ کی حدود میں مناشیات کا بازار گرم مناشیات فروش سرعام موت بانڈنے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہارے مناشیات دیشتے ہوئے مناظر قید کر لیے بڑی گیاروی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیاددین القادری الگیلانی البغدادی کے مردین کا جلوز خیادت صدر انجمان تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرقہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئی انیورسٹی آف منیجمنٹ این ٹیکنالوجی کے سول میں کانوکیشن کا انعقاد گوونہ پنجاب چوہدری محمد سرور کی خصوصی شہدت تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئی گوونہ پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں انٹرنیشنل اوپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیپال کو چھے گھول سے شکلز دے دی پاکستان پریزیڈنٹ الیون اور ازبکستان کی ٹیموں کا دوستانہ میچ